ہے تو کلامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا اور بکس سے بھی کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا جی ہاں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن یاد ہو یعنی کتابی صورت میں جو قرآن ہے اس سے بھی قرآن گویا کلیر ہو جائیں گے وہ کتاب میں قرآن نہیں ہوگا یہ وہ دور ہوگا جس میں اسلام بھی بٹنے لگے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آپ کیسے ہیں ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ویب سیریز کا ایک بڑا یونیک اپیسوڈ لے کر حاضر ہیں ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہے بھی بڑا انوکھا اور بہت کچھ ہمارے لیے اس میں درس ہے آج کل ایک پرابلم کئی لوگوں میں سننے کو ملتی ہے کہ میں بہت بھول جاتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا یقینا یہ بھولنا بھی ایک بیماری ہے اور جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ ہماری ڈس آرگنائزڈ زندگی کو واضح کرتا ہے بھولنا یعنی نسیان یہ انسانی دماغ سے تعلق رکھنے والا ایک مرض ہے ہیومن برین سے اس کا تعلق ہے اور یہ خرابی اکثر مویسٹرائز ہونے کی وجہ سے یعنی سردیوں میں بھی ہوتی ہے اور رتوبت پیدا ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات دماغ میں یہ ہو جاتی ہے دماغ میں جب ورم ہو جاتا ہے سویلنگ ہو جاتی ہے کسی پرٹیکلر پارٹ پر تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے مگر یاد رہے کہ ماضی کی باتیں جب بندہ بھولنے لگے حال کی باتیں بھولنے لگے جس طرح دیگر بیماریاں کسی نہ کسی ریزن کے نتیجے میں ہوتی ہیں اسی طرح بھولنے کا جو مرض ہے اس کے بھی کئی اسباب ہیں جن وجوہات کی بنا پر نسیان کا مرض پیدا ہوتا ہے ان میں سر فیرست گناہ ہے جی ہاں گناہوں کی نہوست ہمارے ظاہر و باطن دونوں کیلئے نہائی تباہ کن ہے بالخصوص نسیان یعنی میموری لاؤس ہونا گناہ جو ہے وہ اس مرض کو تقویت دینے والا عمل ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے یاد رہے نسیان جو ہے وہ اسیان سے پیدا ہوتا ہے یعنی گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے جب گناہوں کی نہوست کے سبب روزی کم ہو جائے بلاؤں کا حجوم رہے ابر گھٹی چلی جائے عبادت سے محرومی رہے اقل میں فطور پیدا ہو جائے مندہ لوگوں کی نظر میں ظلیل و خار ہو کر رہ جائے نعمتیں چھن جائیں ہر وقت پریشانی گھیلے رکھے لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے چہرے سے ایمان کا نور ختم ہو جانے کی وجہ سے بے رونک ہو جائے تو ان گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نہوستوں کے سبب کسی بات کا یاد رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حافظہ کمزور ہونے والی بات یہ کیوں کی جا رہی ہے یہ ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیونٹ ہے ناظرین اور حافظہ کمزور ہونے میں جو سب سے بڑا گناہ ہے جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بیاداش میں کمزوری آتی ہے اس میں بدنگاہی ہے جی ہاں بدنگاہی یہ حافظہ کو کمزور کرنے کا بڑا سبب ہے حرام دیکھنا منکول ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے قرآن پاک پڑھاتے بھی تھے مگر ایک بار آنکھوں کا گناہ کیا انہوں نے آنکھوں سے حرام دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا اس کی نحست یہ ہوئی کہ ان کو پورا قرآن ہی بھلا دیا گیا پورا قرآن بھول گیا بہت گھبرائے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ حضور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی بہت روئے اور کہا بس میں توبہ کرتا ہوں کسی طرح مجھے وہ نعمت واپس چاہیے قرآن میرے میرے سینے سے بھلا دیا گیا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا کہ اسی سال حج کرو اور مسجد خیف جو منہ میں ہے اس کے امام صاحب سے ملو اور ان سے جا کر دعا کرو یہ شخص حج کو گیا حج کے بعد منہ میں مسجد خیف میں گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ بزرگ ہیں جو امام ہیں بڑی عمر کے ہیں اور دورانے ملاقات انہوں نے دیکھا کہ زہر کے بعد کوئی بڑی عظیم شخصیت آئی جس کے استقبال میں سب لوگ کھڑے ہو گئے بہرحال ان سے وہ گفتگو فرماتے رہے یہ بندہ انتظار کرتا رہا کہ کب امام صاحب جو فارغ ہوں اکیلے میں میں ان سے بات کروں بہرحال جب اثر کا وقت آیا امام صاحب اکیلے ہو گئے تو ان کے پاس گیا کہا حضور میں بہت پریشان ہوں اور یہی ایسا ایسا ہوا اور میں قرآن بھول چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمت مجھے واپس مل جائے بہت نیک شخصیت تھے وہ ہاتھ اٹھائے انہوں نے اور جیسے ہاتھ اٹھائے دعا کی تو گویا دوبارہ فوراں اس کے سینے میں قرآن حفظ ہو گیا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ انسٹال ہو گیا بڑا خوش ہوا یہ شخص تو اب وہ امام صاحب نے بڑا انوخہ سوال کیا کہ تمہیں کس نے میرا پتا بتایا ہے تو اس نے عرص کی کہ حضور میں حسن بسری رحمت اللہ نے آپ کا پتا بتایا ہے امام صاحب کہتے ہیں اچھا انہوں نے میرا راز تم پر ظاہر کر دیا انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس تم نے آنا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کہ میرا مرتبہ انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے سنو اب میں ان کا راز بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آج زہر کے وقت جو شخصیت ہماری اس مسجد میں آئی اور ہم نے سب نہیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کوئی اور نہیں وہ حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ لے تھے وہ اپنی کرامت سے بسرا سے یہاں منہ شریف میں مسجد خیف میں روزانہ آ کر نماز زہر ادا فرماتے ہیں بیرال ناظرین یہ بزرگوں کی بڑی باتیں ہیں لیکن اس واقعے سے جو بات سیکھنے کو ملی کہ نسیان جو ہے وہ اسیان سے ہوتا ہے گناہوں سے انسان بہت زیادہ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور پھر جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو تو مزید اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ قرآن کی نعمت جو ہے اس سینے میں بسی رہے اور قرآن بھولنا استغفر اللہ یہ تو بہت زیادہ برا عمل ہے اللہ پاک اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے لیکن ناظرین اب آئیے میں آپ کو اپنے ٹاپک کی طرف لاتا ہوں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا جی ہاں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن یاد ہو اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا اور بکس سے بھی کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا یعنی کتابی صورت میں جو قرآن ہے اس سے بھی قرآن گویا کلیر ہو جائیں گے وہ کتابے میں قرآن نہیں ہوگا اس نشانی کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوگا یعنی کس بڑے واقعے کے بعد ہوگا ناظرین یاد رہے کہ چار انبیاء اکرام ایسے ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہے ویسے تو سارے انبیاء زندہ ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و عدل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے تو اللہ عز و عدل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں یہ حدیث پاک میں ہیں لیکن ان انبیاء اکرام کو اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے موت کا وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ موت ضرور آئی مگر پھر وہ ظاہری حیات کے ساتھ اپنی قبروں میں حیات ہیں مگر چار انبیاء ایسے ہیں جو فزیکلی بالکل ظاہری زندگی کی طرح حیات میں وہ موجود ہیں اور وہ چار انبیاء کون سے ہیں دو زمینوں پر دو آسمانوں پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام یہ زمینوں پر ہیں اور سبحان اللہ یہ ہر سال کتابوں میں آتا ہے کہ یہ ہر سال بیت المقدس میں روزے رکھتے ہیں رمضان کے اور ہر سال حاجیوں کے ساتھ حج کرتے ہیں سبحان اللہ حضرت علیہ السلام جو ہیں وہ جنگلوں اور بیابانوں میں اس کی سیر فرماتے رہتے ہیں باقی سال اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ سمندروں اور دریاؤں کی سیر فرماتے ہیں اور آسمان میں حضرت عدریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے سبحان اللہ ناظرین دو انبیاء کرام جو آسمانوں میں زندہ ہیں ان پر بھی وعدہ الہی کے مطابق یاد رہے کہ اللہ عزوجل نے ان پر تیس صحیفیں نازل فرمائے اور آپ بکسرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اللہ کی کتابوں کا درس دیا کرتے اتنے زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام آپ کا لقب عدریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا پاپولر ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہیں ہے حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ اور اسے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزا چکھنا چاہتا ہوں تم میری روح کبس کر کر دکھاؤ ملک الموت نے حکم کی تعمیل کی اور ان کی روح کبس کی اور اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوفِ الہی زیادہ ہو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جہنم کو دیکھ کر آپ داروگا جہنم سے آپ نے فرمایا کہ دروازہ خونو میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ وہ آپ کو جنت میں لے گئے آپ نے دروازوں کو کھلوا کر جنت میں آپ داخل ہوئے تھوڑی دیر کی انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلئے تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو موت کا مزہ میں چخ چکا ہوں اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر بھی چکا ہوں اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو اللہ تعالی نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا میرے ازن سے کیا اور وہ میرے ہی ازن سے جنت میں داخل ہوئے لہذا تو میں نے چھوڑ دو وہ جنت ہی میں رہیں گے چنانچہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خضر علیہ وسلم آخری زمانے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے عرش کے گرد قرآن کی ایسی بن مناہت ہوگی جیسی شہد کی مکھی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا تیرا کیا حال ہے قرآن عرض کرے گا اے میرے رب میں تیرے پاس سے گیا اور تیری طرف لوٹ آیا میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا اور اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اٹھا لیا جائے گا ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں سے اور صحیفوں سے محف یعنی غائب کر دیا جائے گا حضرت سیدورہ ابراہیم نخعی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں ایک رات ایسی آئے گی ویورز رغور سے سنیے گا ایک رات ایسی آئے گی جس میں لوگوں کے سیروں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا اللہ پاک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے تمام مومنین انتقال کر جائیں گے پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو نہ سچی بات کریں گے نہ اس کو عام کریں گے بدکاری تو ایسے کریں گے جیسے گدے اور جانور یہ عمل کرتے ہیں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک سو بیس سال تک اسی حالت میں رہیں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ پر ایک ایسی رات آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی کے دل میں نہ ہوگا وہ سب تمام دلوں سے محف یعنی ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ وہ دور ہوگا جس میں اسلام بھی مٹنے لگے گا چنانچہ حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ اسلام دنیا سے ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے سے داغ یہاں تک کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے حج کسے کہتے ہیں اور صدقہ کیا شئے ہے اور قرآن مجید بھی ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ بچے گی چند بھوڑے برد اور عورتیں بچ جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا ہم بھی وہی کہتے پڑھتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جس کی صحیح منظر کشی ابھی نہیں کی جا سکتی اس وقت قیامت کتنی قریب ہوگی کہ اس کے بارے میں عمام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے کہ اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی جتنی کہ پریگنٹ عورت کے بچہ جننے کی توقع ہوتی ہے کہ ابھی آئی کہ ابھی آئی اللہ اکبر اللہ پاک ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ایمان والے ہوں گے اور اس وقت اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے انہیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے آخر میں ایک بہت اہم ٹاپک مزید مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے خواہش رکھتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کریں لیکن ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو قرآن یاد بھی کر لیتا ہے وگر پھر بھی وہ بھلا دیتا ہے ناظرین جو قرآن حفظ کرتے ہیں پھر اس کا دور نہیں کرتے نہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان سے قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہولناک عذاب کی وعیدیں بھی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکہ بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے اور میری امت کے گناہ بھی میرے حضور پیش کیے گئے میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک صورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالی سے کوڑی ہو کر ملے گا اللہ اکبر ناظرین یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو مکمل قرآن حفظ کر لے صرف انہی پر پورا قرآن حفظ رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ جو قرآن پاک کی ایک صورت یا ایک آیت بھی یاد کرے اس کے ہر ہر کلمے کو ایک ایک آیت کو یاد کرنا ضروری ہے ایک آیت صورت تو ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہوتی ہے بلکہ ہر آقل بالے مسلمان جس پر نماز فرض ہے اس پر صورہ فاتحہ اور تین آیات یا کوئی ایسی صورت جو تین آیات کے برابر ہو اس کو یاد کرنا واجب ہے حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن میری عمت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی صورت یاد ہو پھر اس نے اسے بھلا دیا تو بہرحال یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے حفظ کروائیں بہت اچھی بات ہے فضائل بھی تو ہے نا انشاءاللہ حافظ بچہ ہوگا وہ عمل بھی کرے گا قرآن کے حلال اور حرام پر حرام سے بچے گا حلال پر عمل کرے گا تو گھر والوں کی شفاعت بھی کرے گا لیکن پھر اس کو یاد رکھنے کا باقی رکھنے کا انتظام بھی ہم نے کرنا ہے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ موسیقی